کل جو یہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے اس میں کوئی صداقت ہے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ دو جو بھائی ہیں اس وقت ان کے اندر تقرار پڑی ہوئی ہے یعنی کہ نواز اینڈ شہباز آپ کو لگتا ہے کہ اس میں عمران خان بھی اس چیز کی تقرری کے حوالے سے کوئی پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ خبر کہاں سے ہے اور اس میں کیا سچائی ہے کہ دونوں بھائی کے درمیان تقرار ہے دونوں بھائی کا اتفاق نہیں ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے وزیر آزم صاحب کا آئینی اختیار ہے جو ان کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ وہ اختیار استعمال کریں گے یہ آج پیپلز فارٹی جو بات کر رہی ہے آج میں نے دیکھا آج اور بھی پریس کانفرنسز ہوئیں سعید غانی کی بھی ان کی لیکن بارحال امپورٹنٹ وہ ہے جو آپ کے کو چہ پرسن بلاول بٹو زرداری آصف علی زرداری کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ پھر پیپلز فارٹی کی افیشل پولیٹیکل لائن ہوتی ہے تو کل جو یہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے اس میں کوئی صداقت ہے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ دو جو بھائی ہیں اس وقت ان کے اندر تقرار پڑی ہوئی ہے یعنی کہ نواز اینڈ شہباز آپ کو لگتا ہے کہ اس میں عمران خان بھی اس چیز کی تقراری کے حوالے سے کوئی پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اچھا بہت شکریہ جیسمن آپ کے ساتھ بہت عرصے بات ہم ساتھ کر رہے ہیں پریگرام دیکھئے مجھے نہیں معلوم کہ پی ٹی آئی کے پاس اور کسی کے پاس یہ خبر کہاں سے ہے اور اس میں کیا سچائی ہے کہ دونوں بھائی کے درمیان تقرار ہے دونوں بھائی کا اتفاق نہیں ہے اور اس میں کوئی پرابلم ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے وزیر آزم صاحب کا آئینی اختیار ہے جو ان کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ وہ اختیار استعمال کریں گے اپنے بھائی سے ان کی اپنے گھر میں کیا بات ہو رہی ہے یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت میں آرمی چیف کو لے کر کہ کس کا نام ہوگا کس کا نہیں ہوگا کوئی پریشانی کوئی بے چینی ہو کہیں اور ضرور بے چینی ہے کہیں اور ضرور پریشانی ہے کہیں اور ضرور حلچہ ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک بات ہے چیرمن بلاول کی تو ہم اس میں بہت واضح موقف رکھتے ہیں کہ یہ اختیار وزیر آزم کا ہے اور اس کو اسموطلی ہونا چاہیے دوبارہ سے اس میں غیر آئینی اقدامات نہیں ہونے چاہیے دوبارہ سے اس میں رکاوٹ جس نے کی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پاکستان سے کھیل رہا ہے جہاں تک بات ہے معیشت کی پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا ہے سکوک بانڈ کی جو میچورٹی کے بعد سلسلہ ہے وہ بھی سب وقت پہ شروع ہوگا ہمارے فرینڈز کنٹریز جہاں وہ ہماری طرف اب دیکھ کر اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو سکون کے ساتھ دیکھ رہے ہیں گیس کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی دوسری بھی چیزوں پہ جو ہے وہ میں جیسے جیسے ہم بات کریں گے کر رہیں گے مہنگائی میں بات کریں گے لیکن جو ایک بات ہے وہ میں ضرور کروں گی جی جی کر دیں آپ نے کہا کہ اپوزیشن کا کام جو ہے وہ دیکھئے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کی غلط بات پہ تنقید کرنا اور اگر کوئی قانون وہ سمجھتے ہیں جو لیجسلیشن ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹرانگ نہیں ہے اس کو اسٹرانگ بنانے میں حکومت کی مدد کرنا اپوزیشن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ان کو عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے اس کو چھوڑ کر سڑکوں پہ آکے اداروں کو متنازے بنائیں اپنا موقف بار بار تبدیل کریں اور اس دبان جو ہے وہ غیرمیاری استعمال کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشد شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اصحار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے